السلام علیکم بشت اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے مختار احمد اور آج کے پروگرام جس کے نام ہے ورلڈ کپ ہمارا ہے میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کرتے ہیں ہمارے ساتھ مہمان اکرامی بھی موجود ہیں اس کے ساتھ سلسلہ جاری ہے کیونکہ وقت جو ہوتا ہے وہ کہتا ہوں کبھی کبھی وقت جو ہے وہ پہلے بھی آ جاتا ہے وقت کبھی بعد بھی آ جاتا ہے وقت جو ہے وہ آنا چاہیے تھا پاکستان کا لیکن وقت اس سے پہلے ہی گزر گیا اب ورلڈ کپ کی بات کریں گے کیونکہ ورلڈ کپ ہمارا ہے پروگرام ہے جس میں ہم ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کریں گے دوہزار تیس جس میں خاص کر کے آسٹیلیا نے فانل کے لیے کالیفائی کرنے آج اس میں بہت زیادہ بات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ بھارت اور آسٹیلیا سنڈے والے دن جو ہے اس ورلڈ کپ میں شریک ہوں گے دونوں ٹیمیں آمنے سامنے مدد مقابل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے لیکن اب تک اگر میچز کی بات کی جائے تو ہم بھارت کو دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے کوئی بھی میچ ایسا نہیں جس میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ورلڈ کپ بھی بھارت لے کے چل جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آسٹیلیا جو ہے اس ورلڈ کپ کو ون کر لے سب سے پہلے تو میں اپنے بہماروں کا شکریادہ کروں گا کہ وہ اپنا ٹائم میں قیمتی نکالتے ہیں اور یہاں آتے ہیں تو میں بتاؤں گا مرزا کمر بے کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کومنٹیٹر ہیں اس کے ساتھ ساتھ محمد جاوید خلید صاحب موجود ہیں محمد جاوید خلید صاحب جو وہ بھی کومنٹیٹر ہے سینئر انیلیس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ جو پرگرام ہے جسے پریزنٹ کیا گیا ہے میڈی کیم کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے می بوڈی سپری کی جانب سے سینئر مونیر صاحب کادری صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے پرگرام میں سر بڑا سلسلہ دیکھ رہا تھا سنسنی مقابلہ جو ہے وہ جاری تھا پاکستان کی پرفارمنس میں ہر آئے دن ہم نے اس پہ بات بھی کی اور بات بھی ہے کہ تنقید کرتے ہیں تو کوئی سیکھنے کو بھی ملتا ہے سمجھنے کو بھی ملتا ہے اور تنقید ضروری بھی ہے تنقید بڑھائے اصلاح ہو تو کیا ہی بات ہے آج جو ہے وہ ظاہری ہے کہ آسٹریلیا نے بھی اپنا جو ہے ورلڈ کپ کے لیے فائنل جو ہے وہ کالیفائی کر لیا ہے ہنڈیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے جو بھارت کا سلسلہ رہا ہے کہیں پہ بھی ہم نے پرفارمنس میں ان کو ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا ہوگا مطلب بیٹنگ لینے بارنگ لینے کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں آپ ہر جگہ پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں بالکل پر آپر طریقے سے کہتے ہیں کہ پورا گیم جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہا تھا لگ رہا تھا کہ پورا ایک سال دو سال پہلے سے اس کی ٹریننگ کی جا رہی تھی جہاں ہمارے بڑی کمی ہے سر کیسے دیکھتے ہیں خاص کر کے ٹریننگ سیشن یا اگر جب ورلڈ کپ اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو پاکستان میں ٹیم کو کس طریقے سے محنت کرنی چاہیے اور کتنا ڈیوریشن بڑھانا چاہیے جس کے لیے خاص کر کے یہ اپنے لیے تیار ہوں خاص کر کے ورلڈ کپ شروع سے سب کہہ رہے تھے جی یہ نہیں سب ہی کہہ رہے تھے ٹی ڈیورنٹی کی ٹیم ہے اور جو ازاہر تھی اور جو ازاہر بھی ہو گئی کہ ہمارے پاس وہ سٹینٹ نہیں تھی نہ بیچ سٹک تھی تو یہ ہے کہ پرپیشن کا جو معاملہ ہے یہ جب تک آپ ابھی سے نہیں لگیں گے کہ ٹھیک ہے بھئی چار سال بعد ورڈ کپ ہے اس کی پلاننگ ابھی سے نہیں کریں گے لڑکوں کو ڈومیسٹک سیزن سے اور لانگ فارمیٹ کھیلنے والے لکھوں کو ضرور لائیں کیونکہ پچاس پچاس کرکٹ کوئی وہ نہیں ہوتی پچاس پچاس کرکٹ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو بہلے بعد سیدھا ہو وی میں کھیلنے والا ہو اسی کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے سلاؤگنگ تو یہ ٹی ٹونٹی میں ہوتی ہے اور یہ معاملات ٹی ٹونٹی سے آپ ورڈ کپ نہیں کھیل سکتے ٹی ٹونٹی کا ورڈ کپ ادھر یہ تو ٹیپ بول کی کرکیت تخب سمجھے سر جی تنکید برای ایسا ضروری بھی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جب پرفارمنس دیکھ رہے ہیں اگر اچھی پرفارمنس کریں گے تو شائع کی نہیں کریں جس طرح کلاپنگ کرتے ہیں جس طرح سے آپ کو کہتے ہیں سرارے ہوتے ہیں اس طرح سے جب اس طرح کا میدان ہوگا میدان میں جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پرفارمنس جو ہے وہ زیرو کے طرف جا رہے ہوگی تو ہمارا فرض بندہ ہے کہ ہم تنکید کریں سر محمد جاوید خلیج صاحب آپ کی جانے باؤں گا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا خاص کر کے ظاہر ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں پرفارمنس کی ٹیموں کو دیکھ رہے ہیں کتنے ٹائم سے جو ہے وہ پرپریشن کر رہی ہے پاکستان کی ٹیم بھی اسی طریقے سے شکار رہی ہے اب بات ہوتی ہے کپتانی کی حوالے سے ظاہر ہے کہ کپتان جو ہے بابا عظم صاحب تھے اور اب جو ہے وہ دز بردار ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو تین فارمٹس کے میچز ہیں الگ الگ کپتانیوں کے سلسلہ بھی جاری ہے سب سے پہلے ٹی ٹوئنٹی پہ بات کریں گے شاہین شافریدی کو جو ہے وہ کپتان مقرر کیا گیا ہے سر کس طریقے سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ مختار بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح تھا آپ نے ٹی ٹوئنٹی کی بات کر دی لیکن اگر پہلے ورڈ کپتانی اس طرح سے آپ نے بات کر لیتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی خصوصا ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جارہا تھا انڈین ٹیم کو جب وہ آئی پیل میں مصروف تھے اور انہوں نے جو ہے اپنے آئی پیل کے اندر دنیا بھر سے تو کرکٹرز بلائے پاکستان جو وہ حالات پاکستان اور انڈیا کے کشیدہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے کھلیڑیوں کو وہاں موقع نہیں دیا جاتا لیکن اس چیز کو ہم نے سمجھنے میں غلطی کی کہ انڈیا نے اگر آئی پیل اپنے یہاں رکھا اور اپنے پلیئرز کو کسی اور لگ میں کھلنے نہیں دیا تو دنیا بھر کے پلیئرز اپنے پاس لا کر کے اس کو ہر قسم کی وکٹ کے اوپر کھلا کر کے ہر قسم کے بولر کو بیٹسمنٹ کو جانچ لیا انہوں نے اور اس کے بعد جب یہ ورنڈ کپ کی وہ تیاری کر رہے تھے گو کے آئی پیل ایک ٹی ٹوینٹی پورمٹ ہے لیکن اس کے اندر ہی انہوں نے جج کر لیا کہ ہمارے پاس جو کھلاڑی کھیلنے کے لیے آئیں گے ہمارے ملک کے اندر جو دیگر ٹیموں کے تو جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بھی آئیں گے تو انہیں کھیلا با ہوگا ساری ان کی جوہے ویکنیسز انہیں معلوم ہوں گی کیا اس کا پوزیٹیف پوائنٹ ہے کیا نگیٹیف پوائنٹ ہے وہ سب جانتے تھے اور اس کی پریپیریشن کے بعد جوہے وہ آپ دیکھیں گے کوئی بھی میچ جوہے انڈیا نہیں آرہا گو گیش کے اندر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جس طرح رضا حسن نے جوہے وہ حسن رضا نے جوہے یہ سوال اٹھا دیا تھا کہ بال جوہے وہ کچھ چینج کی گئی اسی طریقے سے جوہے ٹاوس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اپنی مرضی سے ٹاوس کر رہے ہیں جی اور اس کو بھی جو ریفریشن طریقے سے دکھا نہیں رہا ہے کیمرمن نہیں دکھا رہا ہے کہ ٹاوس میں ہیڈ آیا ہے یا ٹیل بھرہن انہی کو ون دیا جا رہا ہے اس کے بعد جوہے اگر آپ دیکھیں تو ڈی آر ایس ڈی آر ایس کے اوپر بھی جوہے بہت زیادہ جوہے تنقید کی جا رہی ہے کہ جس طرح بھی پچھلے میچ میں اگر آپ دیکھتے کہ آؤٹ ہو گئے تھے پہلی ایکن پہ ال بی ڈی بلو کی اپیل ہوئی اور کوھلی جوہے آؤٹ ہو گئے تھے لیکن انہوں نے جوہے ریویو لے لیا جب ریویو لے لیا تو کافی دیر کے بعد جوہے ان کا ریویو آن ایر ہو ہے اور اس کے بعد پہلے جو اندر کی سائیڈ سے بال کو دکھائے گیا جہاں بیٹ کی سائیڈ ہوتی ہے اس طرف سے نہیں دکھائے گیا تو اس کو چھپایا گیا پھر بعد میں جوہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ مینج کیا گیا اور اس کے بعد جوہے اس نے لگا کہ ایک بیٹ سے بال ٹچ ہوئی ہے اور صرف ایک بار دکھانے کے بعد وہ ختم کر دیا گیا ڈیر ایس دوبارہ دکھائے نہیں گیا بہت ساری چیزیں یہاں پہ آئے انڈیا کے حق میں فیور میں جا رہی ہیں اور اس قسم کی چیزوں سے دیکھنا پڑے گا کہ ورلڈ کپ کا جو فائنل آسٹریلیا جیسی ٹیم کے ساتھ ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی کوئی بیمانی نہیں ہوئی جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا تو پھر مجھے آسٹریلیا ہی مینن نظر آ رہی ہے اور آج ہمارے سابق کپتان کیا کہتے ہیں کہ جو اوپنر کپتان تھے ہمارے آمیر سوہل انہوں نے بھی اپنے ویلاغ میں یہ بات کہہ دیئے کہ اگر آسٹریلیا کچھ بھی کر لے لیکن یہ ٹورنرمنٹ کا فائنل اس ورلڈ کپ کا فائنل وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جیتی بھی دکھائی دے رہی ہے تو میں نے یہی وجہات بتائیں انہوں نے ڈائریک بول دیا وجہات نہیں بتائیں اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے فائنل والے دن دوسری بات رہ گئی جو آپ نے ٹی ٹوینڈی کے بارے میں کہا کہ شاہنشاہ آفریدی کو جو وہ کپتانی دی جاری ہے تو انہیں دے دی گئی اور جس طرح سے بابر نے ریزائن کیا تو اس کے پیچھے جو بہت سے راز جو وہ چھپے میں ہیں اور وہ چھپے ہی رہیں گے جس طرح جب ان کی ایک چیٹ لیک ہوئی تھی تو اس کے اوپر انہیں بڑا افسوس تھا اور انہوں نے بڑی دل گرفتہ تھے اور انہوں نے کہا تھا میں اس کے پیچھے قانونی کاروائی کروں گا لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو ہے اب وہ قانونی کاروائی نہیں کریں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دال میں جو کچھ کالا تھا وہ سامنے آ گیا تھا تو یہ بجاتی ہے باقی بات یہ رہ گئی کہ شاہنشاہ آفریدی تو اس کے لئے دیکھیں ایک لابنگ جو کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی اب شاہن مشہود کو جس طریقے سے ٹیسٹ کی کپتاننگ دی گئی ہے تو میں یہاں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی پھر ایک مردہ پھر سرفاز احمد کی حد تلفیق کی گئی ہے سرفاز احمد جو ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے تھے ان کو جو لانا چاہیے تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تینوں فارمیٹ کا کپتان بنانا چاہیے تھا کپتان ایک ہوتا ہے تو ٹیم کو لے کے چلتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سے لڑکے کب استعمال کرنے جس طریقے سے آپ پچھلے اسی ورلڈ کپ کے اندر آپ دیکھ لیں گے افغانستان کی ٹیم سے ہماری ٹیم ہار گئی جب سرفاز تھے کتنا انہوں نے لڑایا اور کئی جد و جہد کے بعد جا کر گئے ہم نے افغانستان کو بلا آخر شکست دے دی تھی پچھلے ورلڈ کپ میں لیکن اس ورلڈ کپ میں ہم ان سے شکست کھا گئے تو کپتان کا جو ہے وہ بہت تیز ہونا ضروری ہے جس طریقے سے اب کل میچ ہو رہا تھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ساؤت افریقہ والا میچ جیت سکتا تھا اگر ہمارے وہاں کپتان تھوڑا سا اپنا ذہن استعمال کرتے تو کل کیا کیا آسٹریلے جیسی اتنی مضبور ٹیم کو کتنا انڈر پریشر کیا انہوں نے ساؤت افریقہ ایک ٹیم میں جب یہ دیکھا سلسلہ جاری رکھیں گے اسی کو کنٹینیو کریں گے لیکن ابھی ہم بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں ورلڈ کپ ہمارا ہے Welcome back to the show جس کا نام ہے ورلڈ کپ ہمارا ہے جس سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے میڈیکم اور اس کے ساتھ ساتھ اورکیڈ سکول کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ پاوریڈ بائی می باڈی سپری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے جناب جی بلکل ہمارے معززین جو مہمارے خوشی وہ سارے یہاں پر موجود ہیں اور خاص کر کے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محمد آسیم امروحی صاحب نے جو کہ خاصی کے کومنٹیٹر بھی ہے مختلف جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ پرفارم کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں تو جناب ان سے بھی بہت ساری باتوں کا سلسل جاری رہے گا لیکن ابھی ہم سوال کی جانبی بڑھیں گے جو سوال میں نے کیا تھا خاص کر کے ہمارے جو جاوید خلید صاحب جاوید خلید صاحب ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے ہم نے فرمیٹ بھی بات کی شاہین آفریدی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی لیکن شاہین آفریدی کے حوالے سے جو سے میں نے بتایا کہ پہلے سے لابن کی جاری تھی اور شاہید آفریدی جو ان کے سوسریں وہ پہلے سے بیان دے رہے تھے کہ ابھی بابر کو کپتانی نہیں چھوڑنی چاہیے اور ٹیسٹ کی کپتانی بابر کو کرنی چاہیے لیکن پھر بابر نے اپنا فیصلہ کیا جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ بھئی سب سے مشورہ کیا لیکن جو میرے والد صاحب گئیں گے میں اسے تسلیم کروں انہوں نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ریزائن کر دیں انہوں نے تینوں فارمیٹ سے ریزائن کر دیا اب شان مسعود کا جو ہے قرآن نکلا شان مسعود جو کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم کے اندر بھی نہیں تھے اسی طریقے سے ہمارے یہاں پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو ٹیم کا پلئر ہی نہیں ہوتا ہے آپ اسے لاکر کے کپتان بنا دیتے ہیں پھر بعد میں اس کا بھی کیریئر تباہ ہو جاتا ہے تو یہ مجھے بھی ایسے لگتا کہ بہت زیادہ مشکل سیریز ہے آسٹریلیا کے اندر جب جا کے آپ نے ٹیم ٹیسٹ کھیل لیں تو وہاں اگر شان مسعود اپنی سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور ٹیم کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کیا کار کرتے کی دکھائی کی اگر صحیح سیلیکشن ہو گئی تو شاید کوئی عزت بجہ ہے پاکستان کی بسورت دیگر مجھے ناکامی ہی نظر آتی ہے ٹی 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 کے اندر شاہین شاہ آفریدی جس طرح میں نے کہا کہ پہلے سے لوگنگ ہو رہی تھی تو وہ اب نظر بھی آ گیا ہمیں کہ شاہین شاہ آفریدی کو بنا دیئے گیا جس طرح انہیں دو مرتع لاہور کلندرز کو کامیابی دلائی تو وہ شاید وہ اب بھی یہی سمجھ رہے ہیں لوگ بھی کہ پاکستان کی کپتانی بھی اچھی کریں گے لیکن اگر دیکھا جائے اس ورلڈ کپ کے اندر ان کا پیس جو تھا وہ کم ہوا ہے وہ اس طرح سے فٹ دکھائی نہیں دیئے اللہ کرے کہ جب آپ اگلے ٹور پہ جائیں یا کپتانی کرتے ہوئے آپ دکھائی دیں تو وہی اسپلیٹ ہمیں دکھائی دینی چاہیے پھر جو لاہور کلندرز کے ساتھ تھی اور انہوں نے اس کو کامیابی دلائی تھی تو ہماری دعائیں تو ہیں ان کے ساتھ اللہ کرے وہ ویسا پرفارم بھی کرے بلکل ایسا یہ آگے پڑھیں گے اور بلکل ہبارے ساتھ موجود ہیں اس وقت خاص کر کے سید مرید قادری صاحب سینئر بھی ہیں سوال جو بڑا چھوٹا سا ہے وہ یہ ہے کہتے ہیں جی کھیلوں کے میدانوں کو جائے وہ سیاسی نظر نہیں ہونا چاہیے سر کس طریقے سے اس چملے کو دیکھتے ہیں خیلوں کے میدانوں سے بات ہوئی ہے پاکستان میں تو کھیل کے میدان بھی بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں بات ہوئی ہے کرکٹ کے اوپر بھی بہت میدان ہے مسئلہ یہ ہے کہ میدان ہے ایک سب سے پہلے تو پی سی بی کا چیئرمن کس کو بننا چاہیے برکل ایسا ہے پی سی بی کا چیئرمن میں کہہ بنو گا یہ ایک میدان ہو گیا ٹھیک پھر اس کے بعد میں اپنے ہی جو منظور نظر لوگ ہیں کس طرح اپنی کیبری میں شامل کروں گا تاکہ میری چیئرمنشی باخی رہے سارے کی کر کے ایکسٹرینی چیزیں نتاکیں ہماری عوام پر پڑا چلے کہ کس طریق سے سیاست کی نظر ہوئی چیزیں وہ تیسرے میدان جو ہے وہ کھلاڑیوں کی انتخاب کا ہے اس میں نبتانی بھی آتی ہے اس میں بینک میں کن کو بٹھانا ہے کن کو کھلانا ہے کن کو نکالنا ہے کسی کو لانا ہے اس کے بعد آخر میں جو سب سے پہلا میدان ہے جس کو میں سب سے آخر میں کہہ رہا ہوں وہ میدان وہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جید مدان میں کھلاڑی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں کھلاڑی پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو نکھارتے ہیں اور نکھارنے کے بعد پی سی بی کی چیئرمنشپ کے حوالے سام مجھے بتائیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو پی سی بی کی چیئرمنشپ تو کوئی چیئرمنشپ ہے نہیں یہ چورمنشپ ہے اور چورمنشپ اس لیے ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنے حساب سے ایک چور کو لے آتا ہے اپنی چوری کو شپانے کے لیے اور دوسرے کے چوری ظاہر کرنے کے لیے اس کے علاوہ سوائے بندر بھاٹ کے اس چیئرمنشپ میں کچھ نہیں رکھا ہوا سوائے اس کے کہ اس سے ہم ٹی اے ڈی اے بنا لیتے ہیں تنگھا کوئی نہیں لیتے لیکن الحمدلاللہ جو بھی لاتا ہے وہ کروڑوں میں آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ چیئرمنشپ کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان میں تو بلکلہ نظر نہیں آرہا میں تو سمجھتا ہوں کوئی بہت ہی لو پروفائل کے بھی بندہ گا اچھے میں من جائے گا تو کوئی نقصان نہیں ہے کم ہم پیسے بجھ جائیں گے وجہ یہ ہے کہ جس وجہ سے آپ ایک لیڈر پیدا کرتے ہیں لیڈر جو ہے وہ قوم کے اکاسی کرتا ہے قوم کو آگے لاتا ہے قوم کو فتح دلاتا ہے تو ہمارے جو بھی تقریباً چیئرمن ہے ایک بہت پہلے جو ہے وہ ہمارے عارف و باسی صاحب تھے جن کا میں ذکر کرتا ہوں اس کے بعد کچھ بھی لوگ کہیں لیکن توقیر زیادہ صاحب پر ذکر آتا ہے جنہوں نے بہت تر گراؤں مرائے تھے اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں کی جو سیاسی اقراب پروری اور خانہ پوری کے طور پر ہم نے استعمال کیا ہو اس کے بعد کھرانیوں کے لیے میدان کی بات کر لیں تو میدان سیاست سے تو پاک ہیں سارے مدان سیاست کے شکار نہیں ہوئے بلکہ وہ سب سے زیادہ کمرشلیزم کا شکار ہوئے اس وقت ہمارے کھیل کے مدان جو ہے وہ پیسہ کمالنے کا بہت تین ذریعہ ہے اور جو آوٹپوڈ ہے وہ پیسے میں تو نظر آ رہی ہے ذاتی حیثیت میں لوگوں کے گھروں میں اور لوگوں کے جو لائف اسٹائل اس میں نظر آ رہی ہے لیکن کھلاریوں کے لیے وہ سہولتیں محصر نہیں ہیں اس سے پہلے بھی وہ نہیں کھلتے اور جو پودے ہیں وہ سوک جاتے ہیں تو ہمارے کوئی میدان جو ہے کھیل کے وہ اس وقت سوائے کمرشلیزم کے جس میں آپ تیس سے پیتی ہزار پر دن کا اگر آپ کو گراؤنڈ مل رہا ہے تو آپ ایماندے سے بتائیے ایک نارمل کلاس کا میڈیم کلاس کا میڈیل کلاس کا بچہ یا ایک غریب گھر کا بچہ کیسے کھیل سکتا ہے اسی طرح انگنائزرز ہیں ایک نارمل اور نایزر جو کلپ کے کھلاتے رہے ہیں جو دو سو تین سو کلپ کراچی میں چلاتے ہیں وہ کیسے ان گراؤنڈوں کو بیئر کر سکتے ہیں تو سیاست سے پاک نہیں ہے اقربہ پروری سے پاک کرنا ہے میدانوں کو اور میدانوں کو اس سے زیادہ کمیشلیزم سے آزاد کرنا ہے اور جو پاکستان کلکل بورڈ ریجن کو اور ریجن اپنے وسائل سے جیسے کہ آپ دیکھیں گے پروام میڈی کیم نے جو ہے اسپونسر کیا ہے تو کیا کھیل کے مدان اسپونسر نہیں کر سکتے یہی خلی نمد نینی تالوالہ صاحب تھے جنہوں نے ہمارے کئی سالوں تک انڈر تھارٹین انڈر فٹوین انڈر سیونٹین انڈر نانٹین انڈر فورٹین انڈر سکر نانٹین کے کئی برملہ ٹورنمنٹ کے اسی سے یہ بچے نکلے ہیں ایک بڑی تعداد میں کھراری آج جو آپ انظر آ رہے ہیں یہ وہی کی پیداوار ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں اب شاید جیسے کہ ہمیں پتہ چلائے اور الحمدللہ آج ایک پروگام میں بھی ہیں جو رہے نینی تالوالہ صاحب تو نینی تالوالہ صاحب کی جو فیملیہ دوبارہ آئی ہے اس پر کلکڑے مدان میں بقاعدہ امری طور پر تو ہم توقع کرتے ہیں کہ کھیل کے مدان بھی کمشید اندر پاک ہوں گے اور یہ باہرہ ختم ہو جائے گا کہ ہمیں گراؤنڈ چلانے کے لیے پیسوں کے ضرورت ہے اس لیے ہم یہ سیٹرڈے سنڈے کو جو ہے وہ آؤٹ جیسے کہتے ہیں باہر آؤٹسورس کرتے ہیں تو میں دو باتیں کنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ کہ آپ لوگ تو نہیں کر سکیں گے ذہن سے نکل گئی کہ جب انڈیا اور نیوزیلنڈ کا میچ ہو رہا تھا تو میں نے بہت اس سے کہا تھا کہ سسٹی ٹو ایٹی آج بھی میں یہ کہتا ہوں آسٹیلیا کے لیے کہ انڈیا ہی آسٹیلیا کے ساتھ کھیلے گی اور یہ بہت بڑا میں جچکہ دے رہا ہوں اپنی ذات کے لیے خصوصا اور کرکٹ کے شائقین کے لیے عموان کہ آسٹیلیا اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ ایک طریقے سے بہت جسے کہتا ہے ایکسائٹنگ اور جسے کہتے ہیں بہت سخت وہ نہیں ہوگا سخت نہیں ہوگا چلے جی کل ہم انشاءاللہ سنڈے والا دن تو اس چیز کو دیکھ لیں گے کہ جی میچ کی کیا صورتحال ہے لیکن اس کے ساتھ میں جاؤں گا آسیم عمروحی صاحب کی جانت اسی یہی سوال ہے کہ میدان جو ہے وہ سیاست کی نظر ہوتی ہے سر آپ کس طرح سے دیکھتے ظاہری آپ کا بھی واسٹ ایک تجربہ ہے کس طرح سے اس چیز کو دیکھتے دیکھیں سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گا کہ مرید صاحب نے جتنے زبردست انداز میں اس کو بیان کیا ہے تو میرے پاس تو شاید وڈنگ ہی نہیں ہے بہت اچھا بولے آپ مرید صاحب بلکل ایسے ہی ہے کرکٹ میں سیاست بہت زیادہ تا انوالمنٹ ہے آپ سیاست سے زیادہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں اس ویسٹی آئیم ٹاکنگ باورد کراچی کے گراؤنڈز جو ہیں ایک زبانہ تھا کراچی میں بے شمار گراؤنڈز ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا تھا گلی کچھ اوپر کرکٹ ہوا کرتی تھی اب پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ہے وہ یہ گراؤنڈز کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا پلاٹنگ ہو گئی گراؤنڈز کے اوپر آپ دیکھیں کہ سنڈے بازار لگ رہا ہے اس ویسے جو ہم بولتے ہیں گراس سوٹ لیویل جو کرکٹ ہے نا وہ بہت کم ہوتی آ رہی ہے مادوم ہوتی آ رہی ہے میرے حساب سے ہاں آپ یہ بول چکتے ہیں گراسی گراؤنڈ بننا ہے جو جس طرح کمرشلیزم ہے وہ ایک سپریٹ چیز ہے میں بات کر رہا ہوں گلی محلے کے جو بچے کھیلے کرتے تھے اس پر بہت زیادہ کمی آ گئی ہے راتوں میں شادیاں ہوتی ہیں وہاں پر اگلے دن جو ہے ٹینٹ نہیں اترے ہوتے تو وہ جو ایک سنڈے کا دن ملتا ہے بچوں کو وہ پراپر نہیں مل پا رہا ہے اس کو پر ضرور نظر رکھنی چاہیے جو بھی عربابی اختیار ہیں ان کو ضرور اس کو پر سوچنا چاہیے سر یہ بھی دیکھ رہی ہے سویل کرائم اس طرح زیادہ بڑھا رہا ہے بچے ہیں وہ ورک فرام ہوم جس طرح کیسے کر رہے تھے کرونا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ گھر پر بیٹھ کی ساری چیزیں کر رہے تھے کیونکہ وہ باہر جانا تو سیف سائٹ سمجھتے ہیں اچھا پھر ایک اور بڑا بوال آیا پاکستان میں ہم بیسیکلی ہم ہر چیز کو میسیوز کرتے ہیں ایک موبائل فون آیا ایک ٹیپ آیا اس نے ہماری نسل کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے جو بچے گلی کچوں میں کھیلتے تھے آج وہ جو ہے موبائل کور میچز کھیلنا ہے ایک دوسرے سے گیم کھیلنا ہے تو اس نے بھی آپ کی سوچل ایکٹیویٹیز پر بہت پورا امپیکٹ ڈالا ہے ہمیں ان تمام چیزوں سے نکلنا ہوگا ہمیں جو ہے گراؤنڈز میں آنا پڑے گا ہم نے جس طرح کی ہماری کرکٹ ہوا کرتی تھی اسپیشلی کراچی کی کہ کراچی کرکٹ کا حب ہوا کرتا تھا بیٹرز کا حب ہوا کرتا تھا پورے پاکستان کو بیٹرز جو ہے کراچی سے ملا کرتے تھے کیونکہ سیمیڈ بکٹ کور جب بیٹسمن پہلے کھیلے کرتے تھے تیز گندے کھیلنے کے یوسٹو تھے وہ جب ٹرف پہ ان کو کھیلنے کو ملتا تھا تو ان کے لیے فاز بولوں کو کھیلنے بہت آسان ہوتا تھا اب یہ بڑی دشواری آگئی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں مونیر صاحب چونکہ مجھے کریکشن کریں گا میں غلط بات کر رہا ہوں تو اس چیز کے پر ہمیں دیکھنا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جو یہاں پہ کنسرن لوگ ہیں تو ان کو ضرور آگے آنا چاہیے ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنا چاہیے ٹیلنٹ بہت زیادہ زائے ہوئی تھا ویسٹ ہوئی تھا ایسا ایسا پیئر زائے ہوئی تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے تو اس چیز کو اگر ہم نظرے کرم کریں گے اس کے پر ہم فوکس کریں گے تو آئی تنگ کہ پاکستان کی کرکٹ کا جو ریوائیوال ہے دوبارہ شروع ہو سکتا ہے ادھر وائیز جو ہے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے زبادہ بلکل جی سلسلہ اسی طرح جارے رکھیں گے اور جی گراس روٹ ٹیبل پہ بات ہو رہی ہے گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ خاص کر کے اگر دیکھیں ہماری بچے جو ہے وہ میدانوں پہ جانا پسند نہیں کر رہے ہیں ایک تو سلسلہ یہ کہ کراسی میں میدان دیکھ رہے ہیں وہ جتنے میدان ہیں آدھر زیادہ جو ہے وہ خاص کر کے طفضہ مافیا کی نظر ہو گئے ہیں دوسری جانے میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں کومنٹیٹر بھی ہیں بڑا اچھا ایک سوال میری دماغ میں آ رہا تھا شائکی نے کرکٹ کیا ہوارا کیونکہ زیادہ کومنٹری آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور شائکی نے کرکٹ کا ایک ولبلہ ہوتا ہے ایک جنون ہوتا ہے لیکن یہ سوال بھی ضرور لیں گے لیکن اس سے پہلے بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آتے ہمارے ساتھ جنے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں ہمارے پرگرام ورلک کپ ہمارا ہے کپ ہمارا ہے جسے پریسیڈن کیا جا رہا ہے میڈی کم اور اس کے ساتھ ساتھ آرکت سکول کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ اسے پریسیڈن کیا جا رہا ہے می بوڈی سپے کی جانب سے ترجیہ بلکل سوال کی جانب بڑھیں گے اور شائکی نے کرکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ظاہری ہم دیکھتے ہیں بڑا میسیف کراؤڈ جو ہے وہ اس سال تو ایسی دیکھا ہے کہ ون بلین کروس کر چکا ہے لیکن اب ظاہری ہم بات کر رہے تھے خاص کر کے آسٹریلیا اور خاص کر کے بھارت کی محچ کے حوالے سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں شائکی نے کرکٹ آگر پاکستان ہوتا اور اب یہاں پر آسٹریلیا ہے تو شائکی نے کرکٹ میں کتنا نظر آئے گا کہ یہاں کتنی چینجز نظر آ رہے ہوئے دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک بات یہاں کہوں گا جو مونیر قادر صاحب نے ہمارا گھرے لو کرکٹ میں جیساں ڈومیسٹک کرکٹ کہتے ہیں اس کو جس طریقے سے یہاں اجاگر کیا ہے اور کرکٹ بورٹ کے تو یہ ورڈنگ ایسی ہے میں کہتا ہوں اس کو ریکارڈ کیا جائے اور اس کو ریپیٹ کر رہے جائے تاکہ ہمارے ارباب اختیارت جگ پہنچے جو جس طرح سے مونیر صاحب نے بریف کیا ہے یہ ان کے ایکسپرینس اور ان کے گراؤنڈ جو روٹ سے یہ بچوں کو دیکھتے ہیں باقی میں ویل ڈن تالی بجانے والی یہ چیز ہے لیکن سر اب سوال کی جانتے ہیں بڑھیں گے کیا ہے یہ سوال انڈیاں وہ آپ کرکٹ کی دیکھیں کرکٹ تو کرکٹ کا بچوں میں بھی یہ ہے وہ ابھی بھی جو ہے نا ابھی بھی لگی ہوئے نظر ہیں سب کی کیونکہ اب دیکھیں ہمارے لئے انڈیا جو ہماری وہ ہے تو اب لوگ آسٹریلیا کی طرف آگئے ہیں لوگ یہ چار ہے جیسا آسٹریلیا پاکستان یہ سمجھنا کہ ہم ہمارے لئے آسٹریلیا پاکستان ہے تو ہم فیور کریں گے آسٹریلیا کو لیکن یہ ہے کہ انڈیاں نے جو باریکیاں کی ہیں جو باریک کام کرے ہوئے وہ انڈیاں کو آسٹریلیا جو ہے وہ ہی اس باریک کام کو جو ہے نا فنیش کر سکتا ہے میدان میں تو ہمیں ملے کے دیکھنے کو کرکٹ بہت اچھی ملے گی مولی صاحب نے تو خیر اپنے ایکسپرینس سے کہہ دیا کہ سنناٹا سا ہوگا میچ میں اب دیکھیں وہ سنناٹا کیونکہ ظاہر ہے مونی صاحب کے بھی ایک تجربہ ہے انہوں نے جو نوزیلینڈ کے خلاف یہ بات کی تھی کہ تین سو تیس رنگ کا حدف تو وہ میں ماشاءاللہ وہ بہت ہی مہن کے محمد جاوید کالیل صاحب کی جانب ہمیں یہ بتائے گا خاص کر کے یہ اسی حوالے سے میں کہوں گا کہ جی کرکٹ شائق یعنی کرکٹ اور آسٹریلیا کب ظاہری میچ ہوگا کس طریقے سے دیکھتے ہیں کتنا جنون نظر آ رہا ہوتا ہے جب پاکستان کا ہوتا ہے تو ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے اب ظاہری ہے آسٹریلیا کے ساتھ انڈیا کا ہے اور پریشر لیول کتنا ہوگا دونوں کی ٹیموں کے دلیانے ہیں لیکن مختار جب بھی کرکٹ ہوتی ہے سب کونٹیننٹل میں ایشیای ممالک میں ایشیای ممالک کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ چار بڑی ٹیمیں بلکہ اب پانچوی ٹیم بھی ہماری افغانستان نکل گیا آئی ہے جس میں سب سے پہلے پاکستان انڈیا سری لنکا بنگلہ دیش اور اب افغانستان تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب یورپ میں جاتی ہیں یہ ٹیمیں کھیلنے کے لیے یا یورپ والے آتے ہیں یا کھیلنے کے لیے تو ایک دوسرے کو روایتی حریف ہی تسلیم کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کی ویورشپ ہوتی ہے تو اسی طریقے سے جب آسٹریلیا انڈیا کے ٹور پہ آتی ہے یا انڈیا آسٹریلیا کے ٹور پہ جاتی ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ ویورشپ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو روایتی حریف جو ہے گردان تھے تو اب دیکھنا پڑے گا یہاں پہ کہ جس طریقے سے یہ ورلڈ کپ ہے اور یقینی طور پہ جس طرح مردہ صاحب نے کہا کہ پاکستانی جو ہے وہ ایزے جو ہے آسٹریلین کو جو سپورٹ کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ آسٹریلیا کے ٹیم جو پاکستان کی طرف سے کھیل لئی ہے لیکن جو کری سے کرکٹ کا وہ آپ کو ضرور نظر آئے گا جس طرح مونیر بھائی نے کہا کہ یہ فائنل جو ہے تقریباً جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے کوئی فساوہ دکھائی نہیں دے گا اور آسانی سے جو ہے کوئی بھی ٹیم جیت جائے گی میرے خیال میں مونیر بھائی انڈیا کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہوں کہ انڈیا جیت جائے گی جس طرح سے کل ایک فساوہ میچ تھا بلکل بہت زیادہ کلوز ہوا اور اس میں جا کر آسٹریلیا نے فتح کی دی میرا بھی اپنا یہ خیالیں کہ دیکھیں اس ٹونڈرمنٹ کے اندر میں شروع سی کہتا ہوں کہ کوئی اگر ٹیم ہے انڈیا کو ٹکر دینے والی تو وہ آسٹریلیا ہے اور دیکھتے اب پرسوں کیا ہوتا ہے بلکل سر آپ بھی کیا کہیں گے سوارے سر میں اتنا کہوں گا کہ آسٹریلیا کی ٹیم ایک ایسی ٹیم ہے کہ جو کسی بھی ٹیم کو ہرانے کی صلیت رکھتی ہے نا سیب آج سے بلکہ آپ پاس میں بھی جائیں جب بھی ان کی ٹیم کے اندر سب سے اچھی بات یہ کہ جتنے وہ اچھے پلیئر ہیں اس کے ساتھ ساتھ اتنے سائیکلوجیکلی بہت سٹرونگ لوگ ہیں وہ ہار مانتے نہیں ہیں ان کے اندر سب سے اچھی چیز یہ کہ وہ ہار نہیں مانتے جو جو لوگ ہار نہیں مانتے وہ ہارنے سے ڈڑتے نہیں ہیں وہ ہی کسی کو بھی ہارا سکتے ہیں تو آئی تینک کہ ٹف ٹائم دے گی آسٹریلیا انڈیا کو ڈیفنیٹلی دے گی اور رہی بات کہ جیسے مدید صاحب نے کہا کہ ون سائیڈیڈ ہوگا تو آئی ڈونٹ تینک سو کہ ون سائیڈیڈ ہوگا بکاز کہ دونوں ٹیمیں ہم پڑھنا ہے اچھا چیز ایک جملے میں پاکستانی ٹیم کے حوالے سے بس ایک جملہ میں چاہوں گا بس اس کے لیے تو یہ کافی ہے کہ جس طریقے سے انڈیا نے کھیڑا ہے ہم اس کے بدلے کہ ہم اس کے لیے کو اپنے مطابق جھانے ہیں اور بس ایک روایتی حریف کو جو ہروانے کے لیے کو تیار ہے اسے اچھا یہ ہے کہ ان کی اچھائیوں لے کر اور ان کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو اچھا کریں سر آبی بتا دی ساتھ ہیں بس ایک جملے میں ایک جملے میں اس کو اس کے اچھائیوں سے سیکھیں اور اپنی برائیوں پر جو ہے وہ نظر سانی جانے سر آبی ایک جملے میں پلکل یہاں بات تو صحیح ہے کہ ہمیں ان سے کچھ سیکھیں لیکن میں کہوں گا اس وقت آسٹریلی سے سیکھیں سر بھی یہ کہوں گا کہ انڈیا نے جس طرح میچز دیتے ہیں اس کے لیے تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن جس طرح کمر صاحب کہتے ہیں کہ باری کام کیے ہیں وہ کچھ ہمیں نظر آتے ہیں باری کام اس پرٹی ٹاس کے لیے اس طرح کچھ واقعات دیکھیں تو بھی لیں اور ہر ٹاسی وہ چھلنا ہے تو یہ اس سے تھوڑا سا جو ہے نا بلکل ایسا ہی ہے اور کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت ہی کب ہے اور بلکل آخر میں جاتے جاتے ہیں پاکستانی ٹیم کے لیے نیک دعائیں بھی ہیں تمنائیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہی کہوں گا کہ ہر ناکامے کے بعد کامیابی ہیں ایک شیر جو کہ پاکستانی ٹیم کے لیے ہے گرتے ہیں شہ سوار میدانی جنگ میں وہ تفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بیل چلے السلام علیکم